اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب شویف دستگیر کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں اہم اجلاس اجلاس میں وزیراعظم پاکستان کی میاں والی آمد اور موڈل پولیس ٹیشن سٹی میاں والی کی افتتاحی تقریب کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم پاکستان کل پولیس ٹیشن سٹی میاں والی میں پنجاب پولیس کے سپیشل انیشیئیٹی پولیس ٹیشن پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے موٹر سائیکل سوار کی لین کی خلاف ورسی دوسرے نے ثابت کیا وہ بھی کسی سے کم نہیں اور سپیڈنگ کے باعث دونوں کی ایک دوسرے سے ٹکر نتیجہ بھاری نقصان ٹرافک آوانینگ کی پابندی ہم سب پر لازم رما ہفتے ون فائل پر پنجاب سیف سٹیز اتورٹی کو چھالیس ہزار ایک سو چوالیس کالز موصول ہوئی جن میں سے چھہ ہزار دو سو نو درست کیسز تھے پنجاب سیف سٹیز کے کیمرو سے ویڈیو شہادتیں دیکھنے کا معاملہ سو پولیس افسران کا آخرٹی کے الیکٹرانک ڈینٹر سینٹر سے رابطہ پچیس پولیس انویسٹیگیشن افسران نے کیسز سے متعلق آڈیو ویڈیو اور تصاویری شواہد حاصل کیے ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائل پر سیف سٹیز کو چوری ہونے والی تین سو دو موٹر سائیکلوں کاروں اور رکشوں کی تلا دی گئی متعدد وحیقل کو پولیس کی مدد سے برامت کروا کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا سیف سٹی کی آپریشن مانیٹرنگ سینٹر کی کار کردگی گیارہ جالی نمبر پریٹ والی گاڑیوں کے خلاف قانونی کار روائی کی گئی ملسی کے علاقہ چمنہ آباد میں دو بچیاں زیادتی کے بعد قتل ڈی پیو ویہاڑی اختر فاروق کے مطابق قاتل کی گرفتاری کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا ڈی این اے میچ ہونے کے بعد ملزم اظہر کو حوالات جوڈیشیل بجوا دیا گیا ڈی پیو ویہاڑی اختر فاروق نے بے سہارہ عورت کا مسئلہ حل کر دیا عمر رسیدہ خاتون کی جائداد کا مسئلہ حل کرانے کے لیے ڈی پیو آفس میں درخواست ڈی پیو کی جانب سے مسالحتی کمیٹری کو معاملے کے جلد از جلد حل کے احکامات جاری کیے گئے ڈیرہ غازی خان پولیس تھانہ شاہ صدردین کی کارروائی قتل کا مجرم گرفتار مجرم جابر نے سال دو ہزار اٹھارہ میں احمد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا مجرم اشتہاری سے مزید تفتیش کا آغاز ڈی پیو اسسر فراز کی ہدایت پر اشتہاریوں کے گرفتاری کے لیے خصوصی مہم جاری جنیورٹ پولیس کی سال دو ہزار انیس کی کارکردگی ریپورٹ جاری چار ہزار سات سو پانچ ملزمان گرفتار بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ مال مسروقہ بنشیات برامت اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں ایک ہزار سات سو اٹھائیس ملزمان گرفتار انیس گینگ سمیت چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب تین سو چونسٹھ ملزمان گرفتار نیشنل ایکشن پلین کی خلاف ورسی پر تین سو تئیس ملزمان گرفتار ڈی پیو چنیورٹ سید حسنین حیدر کا کہنا ہے کہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے منشیات اور ناجائز اسلحے کے خلاف مہم میں احسد چوتھانا قائدہ باد کی زیر نگرانی کارروائی ملزمان غلام محمد محمد الفان اور نیم الرحمان سے تین ہزار چار سو چالیس گرام چرس برامت ملزم عادل شہزاز سے اسلحہ ناجائز پسٹل برامت مقدمہ درشی زلہ خانے وال میں کلین اینڈ گرین پنجام محمد کا آغاز ہو گیا زلہ انتظامیہ کے ساتھ ڈسٹرک پولیس خانے وال بھی پیش پیش ڈی پیو فیصل شہزاد اور ڈی پیٹی کمیشنر آغا زہیر عباد شیرازی نے زلہ کونسل میں پودے لگائے ڈی پیو فیصل شہزاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے ہر فرد کلین اینڈ گرین پنجاب محمد میں بڑھے چڑھ کر حسن آئی جی پنجاب شہیب دستگیر کی زیر صدار سینٹرل پولیس آفیس میں اہم اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس میں وزیراعظم پاکستان کی میاں والی آمد اور موڈل پولیس سٹیشن سیٹی میاں والی کی افتتاحی تقریب کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم پاکستان کل پولیس سٹیشن سیٹی میاں والی میں پنجاب پولیس کے سپیشل انیشیٹیو پولیس اسٹیشن پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے ابتدائی مرحلے میں میاں والی سمیت مختلف ازلا کے انتیس تھانوں کو سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشن کے طور پر اپگریڈ کیا گیا ہے اس موقع پر آئی جی پنجاب شویب دستگیر کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ میں سمارٹ اینڈ کمیونٹی پولیسنگ کی طرز پر شہریوں کی سہولت اور خدمت پر بطور خاص توجہ دی گئی ہے جدید ٹیکنالوجی اور سمارٹ ورکنگ کے آئی ڈیاز پر مشتمل موڈل پولیس سٹیشن تھانا کلچر کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کریں گے اس پروجیکٹ سے پولیس اور عوام کے درمیان اتماع سازی کی فضاء مزید ہموار ہوگی صوبے کے دیگر ازلا میں موجود سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشنز کو دی گئی ٹائم لائن کے اندر ہر صورت مکمل کیا جائے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی